بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد صادق شاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل آج بات کرتے ہیں طلاق سے متعلق کتاہیہ اور بعض غلط فہمیہ جو عوام میں مشہور ہے اور وہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں جبکہ یہ ان کی غلط فہمیہ ہیں اور کتاہیہ ہیں جو طلاق سے متعلق ہے نفقہ سے متعلق ہے رجوع کے متعلق ہے اس میں ایک مسئلہ ہے کہ طلاق کے بارے میں بعض جاہل لوگ یہ مزاق بناتے ہیں کہ ہنسی میں یا غصے میں بیوی کو طلاقا کہہ کر پکارتے ہیں کہ اے طلاقا اور سمجھتے ہیں کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی حالانکہ اس سے بھی طلاق واقعہ ہو جاتی ہے اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے قصور طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی یعنی عورت بے قصور ہے اور خاون نے طلاق دی یا بغیر نظماندی عورت کی طلاق نہیں ہوتی تو یہ دونوں بات غلط ہے دونوں حالات میں طلاق واقعہ ہو جاتی ہے گو بلا قصور ایسا کرنا سخت مضموم ہے ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نشک کی حالت میں آدمی مجنون پاگل کی طرح غیر مکلف ہوتا ہے اس حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقعہ نہیں ہوتی یہ بھی غلط ہے اس کا حکم جنون اور پاگل پنج ایسا نہیں البتہ اگر کسی حلال چیز کے کانے سے ضعف مزاج کے سبب نشہ ہو گیا یعنی وہ چیز حلال تھی جو عام طور پر کہا ہی جاتی ہے اور وہ اس پر اثر انداز ہو گیا اس نشہ کا حکم جو ہے مثل جنون کہے پاگل پن کی طرح ہے اس حالات میں طلاق دینے سے طلاق واقعہ نہیں ہوگی لیکن اگر ایک آدمی نشک کا عادی ہے اور اس نے اپنے نشکی حالت میں بیوی کو طلاق دی تو اس کی طلاق یہ واقع ہوگی یہ اس کی سزا ہوتی ہے ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ زوال نکاح یعنی نکاح ختم کرنے کو صرف طلاق میں منحصر سمجھتے ہیں چنانچہ اس بنا پر نعوذ باللہ اللہ تعالی ہمیں ایسے حال سے بچا ہے کہ اگر کسی سے کلمہ کفر صادر ہو جائے تو تجدید ایمان کی تو ضرورت سمجھی جاتی ہے مگر تجدید نکاح کی ضرورت نہیں سمجھتے حلانکہ مرتد ہو جانا بھی سبب ہے زوال نکاح کا تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح بھی واجب ہے اسی طرح اعاد حج یعنی اگر اس نے پہلے حج کیا تھا تو اس کو بھی لوٹانا واجب ہے قضا بھی واجب ہے اس پر تجدید ایمان کے بعد اگر وجوب شرائط حج پائے جاتے ہیں یعنی اس نے ایمان تو تجدید کر دیا اب وہ اتنا ملدار ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس پر حج فرض ہو جاتا ہے تو اس پر دوبارہ حج واجب ہے فرض ہے تو حج دوبارہ کرنا پڑے گا اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہے کہ نبالغ کی بیوی کو یا مجنون پاگل کی بیوی کو اس کا باپ طلاق دے سکتا ہے یعنی ایک آدمی پاگل ہے مجنون ہے یا نبالغ ہے تو وہ یہ سمجھتے کہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا یہ بالکل غلط ہے تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ سوائے شہور کے یا شہور جس کو اختیار دے دے وکیل بنا دے کسی کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی خط کے لفافے پر مثلا یہ لیکھ دیتے ہیں کہ اگر کوئی یہ خط کھولے تو اس کی بیوی کو طلاق یہ سمجھنا بھی محض غلط ہے اس کی خلاف کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی گو کسی کا خط بغیر اجازت دیکھنا یا کسی چیز میں بلا اجازت تصرف کرنا مستقل دلیل سے حرام ہے مگر طلاق واقع نہیں ہوگی ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عورت سامنے نہ ہو بیوی سامنے نہ ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی یہ غلط ہے غائبانہ طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اگر آپ کہیں اور ملک میں بیٹے ہیں اور اپنے ساتھ آپ نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو آپ کے کانون نے سن لیا تو طلاق واقع ہو جائے گی ایک اور مسئلہ ہے کہ اس میں بعض پڑے لکھ کے بھی مبتلائے سمجھتے ہیں کہ طلاق یعنی طلاق تو جو طلاق کے ساتھ ہے جس کی املاہ جو ہے طلاق کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں اگر طاق کے ساتھ آپ نے بول دیا یا لکھ دیا تو اس طرح کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی یہ غلط ہے حالانکہ فقہائے کرام نے تصریحاً غلط حرف سے بھی طلاق واقع ہو جانے کو لکھا ہے کہ اگر غلط حرف سے بھی آپ طلاق دیں گے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی یہ ہے رپیری اس میں نہیں چل دی ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی میں بہت مدت تک رنجش کے سبب بتعلق ہی رہی یعنی آپس میں میاں بیوی کے جگڑے ہیں آپس میں یہ ملتے نہیں ہیں حقوق زوجیت ادا نہیں کرتے بیوی میکے چلی گئی وہاں پہ بیٹ گئی تو خصوصاً جب کہ وہ نجائز طور پر دوسری جگہ میں حلانکہ یہ بالکل غلط ہے گو اس طرح کرنا معاصیت ہے گناہ ہے مگر طلاق واقع نہیں ہوتی ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ طلاق بائن میں بھی شہر سے پردہ نہیں کراتے حلانکہ طلاق بائن میں بیوی شہر سے جدا ہو جاتی ہے اسی وقت جدا ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا اور پھر اس میں بھی وہ پردہ نہیں کراتے حلانکہ اس وقت پردہ ضروری ہے اور بعض لوگ ایسے کہ طلاق رجی میں بھی پردہ کو ضروری سمجھتے ہیں حلانکہ طلاق رجی میں پردہ ضروری نہیں بلکہ بعض ایسے قرائن اور وجہات اور مختلف اندازے سے جس میں رجوع کی امید ہو تو بیوی کو زینت اختیار کرنا بھی جائز ہے بلکہ مستحصن ہے بعض لوگ طلاق کے بعد عدت میں نفقہ نہیں دیتے بیوی کو خرچہ نہیں دیتے حلانکہ یہ شہر پر واجب ہے ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ اس غلطے میں مبتلا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی زبردستی سے کسی سے طلاق دلوا دے تو طلاق واقعہ نہیں ہوتی یہ بات بھی صحیح نہیں غلط ہے ایک راہ یعنی زبردستی میں اگر طلاق کسی نے دلوا دی تو طلاق واقعہ ہو جائے گی جو زبردستی کرنے والا ہے اس پر اس کا معاغذہ ہوگا اس کی پکڑ ہوگی اور وہ گننگار ہوگا ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ اس سخت غلطے میں مبتلا ہے کہ یہ مسئلہ سن رکھا ہے کہ اگر ایک طلاق دے کر رجوع کرے تو نکاح بدستور قائم رہتا ہے وہ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی بار بھی ایسی حرکت کرے ہمیشہ رجوع جائز ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طلاق کی حد تین ہے طلاق کی حد تین ہے ایک طلاق دے کر رجعت کر لی تو یہ درست ہے پھر اگر دوسری طلاق رجع دی پھر رجعت کر لی جو کر لیا تو یہ بھی درست ہے پھر اگر تیسری طلاق دے دی تو اب رجعت درست نہیں کیونکہ مجموعہ تین طلاق کا ہو گیا اور دوبارہ رجعت بھی طلاق رجع میں ہے بائینہ میں نہیں تو آخری جو آپ نے تیسری مرتبہ طلاق دی تو وہ آپ پہ بالکل حرام ہو گئے اور آپ کے پاس طلاق کا سارا اختیار ختم ہو گیا لہٰذا ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ضروری ہے اور اس کی اصلاح ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سے مجھنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں